نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں کولم نگار ہیں مرزا اشتیاک بیک اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org دو ہزار تئیس فلسطینیوں کے لیے بترین سال ثابت ہوا اور اسرائیلی جارہیت سال کے آخری دن تک جاری رہی جس میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تئیس ہزار تک پہنچ چکی ہے اس دوران غزہ اسرائیل جنگ بندی کی تمام تر کوششیں ناکامی سے دوچار ہوئیں اور امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں ویٹو کا حق استعمال کر کے اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا جس سے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی غزہ اسرائیل جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں اسرائیلی فوج کا ترجمان پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ غزہ جنگ دو ہزار چوبیس میں بھی جاری رہے گی اور اسرائیل بہت جلد غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول سنبھال لے گا افسوس کا مقام یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل پر پانچ مستقل ارکان کا غلبہ ہے اور یہ کاؤنسل اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لے سکتی جب تک مستقل ارکان کسی قرارداد پر متفق نہ ہو ان مستقل ارکان میں شامل امریکہ فرانس اور برطانیہ حماس اسرائیل جنگ بندی کے لیے امادہ نہیں اور ان ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دیتا ہے تو قرارداد بے مانی ہو جاتی ہے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے یہ صاف ظاہر ہے کہ سہونی ریاست کا حدب غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے یہاں یہودی بستیاں بسانا ہے اور اس سازش میں امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک بھی شامل ہیں ایسی صورتحال میں اسرائیل عالمی تنہائی کے باوجود امریکی تعاون کے بلبوتے پر غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور جنگ کو طول دینے کے لیے امریکہ نے گزشتہ دنوں اسرائیل کو ایک سو پچاس میلین ڈالر کا گولہ بارود اور فوجی سازو سمان سپلائی کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رہے لیکن امریکی آشروات کے باوجود اسرائیل کے پاس اب تک کوئی ایسا پلان نہیں کہ وہ حماس کو کس طرح ختم کرے جس کے سیاسی اور نظریاتی رابطے صرف غزہ تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ہیں ایسے میں جب غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے یہ امریک قابل ستائش ہے کہ جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہے جس میں غزہ میں اسرائیلی جارہیت کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا مقصد فلسطینی قوم اور نسل کو تباہ کرنا ہے تاہم اسرائیلی وزیر خارجہ نے جنوبی افریقہ کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے غم و غصے کا اظہار کیا ہے یاد رہے کہ ماضی میں بوسنیہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم اور نسل کشی کے مجرم یوگو سلاویہ کے سابق جرنیل بہتر سالہ سلوبدان پلورجک کو عالمی عدالت انصاف نے بوسنیہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مجرم قرار دیا تھا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی سلوبدان پلورجک کے خلاف بوسنیہ جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ زیر سماد تھا اور عالمی عدالت انصاف کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد اس نے عدالت میں ہی زہر پی کر خودکشی کر لی تھی افسوس کا مقام یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک نے غزہ پر اسرائیلی جارہیت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر نہیں کیا اور یہ مقدمہ ایک غیر اسلامی ملک کی طرف سے دائر کیا گیا ہے غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی پر اسلامی ممالک اور ان کی نمائندہ تنظیم OIC نے بلکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ تنظیم میں شامل کئی ممالک امریکی یورپی دباؤ اور اسرائیل سے اپنے تجارتی مفادات کے باعث آواز یا کوئی سخت ایکشن لینے کے حق میں نہیں تاہم خوش آئین بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے عوام اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور انفرادی طور پر مسلمانوں کی جانب سے اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ ایک اچھی حکمت عملی ثابت ہوئی ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل کی معیشت کو کافی دھچکہ لگا ہے اور ان کی کمپنیوں کی مسنوات کی سیلز آدھے سے زیادہ گر چکی ہے اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو فلسطینی عوام کسی قسم کی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنے جنگی وسائل نہیں کہ وہ اسرائیل جیسی قوت کے خلاف جس کا امریکہ ساتھ دے رہا ہے مقابلہ کر سکیں جبکہ فلسطینیوں کے پاس کوئی بقاعدہ فوج بھی نہیں اور نہ ہی وہ اسرائیل کی طرح جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں اسرائیلی بمباری سے غزہ مکمل تباہ و برباد ہو چکا ہے جبکہ دیگر فلسطینی علاقے بھی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو رہے ہیں اور ان علاقوں کے فلسطینی عوام ترکی وطن پر مجبور ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جرنل انٹونیو گوتریز نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ غزہ کی صورتحال اس قدر بگڑ جائے کہ وہاں سے بڑے پیمانے پر فلسطینی سرحد پار نقل مکانی کر جائیں تاکہ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی عبادکاری کے منصوبے میں کامیاب ہو سکے اسرائیل فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا مگر وہ یہ بھول گیا ہے کہ مستقبل میں ان تئیس ہزار شہدہ کے خاندان کے بچے اپنے پیاروں کے قاتل اسرائیل سے قتل کے انتقام کا جذبہ لے کر جوان ہوں گے اور اس طرح اسرائیل کے خلاف جنگ ہمیشہ جاری رہے گی اور اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی